ہیلو بائیز اسلام علیکم میرا نام عمر اشرف ہے اور میں یوکے میں سپورٹس میڈسن ایم ایسی سپورٹس میڈسن میں کر رہا ہوں میں یہاں پہ سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوکے کے اندر انٹرس کے لیے اور ایز ای فیزیو تھرپیسٹ جواب کے لیے آپ کس طرح سے آ سکتے ہیں تو یوکے میں آنے کے لیے تین ٹائپ کے موسٹ کاملی ویزا روٹ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے سٹوڈنٹ ویزا جس میں سٹوڈنٹس سٹڈی ویزا کے اوپر آتے ہیں اور اس کے بعد ایسی پی سی سے ریجسٹر ہو کر بعد میں ایز ای پریکٹیشنر فیزیو تھرپیس پریکٹیشنر یہاں پہ جواب سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری ٹائپ کا ویزا ہوتا ہے ایز ای سپاؤس ویزا جس کو ڈیپینڈنٹ ویزا بھی بولتے ہیں آپ ایز ای سٹوڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویزا بھی آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی ورک پرمیٹ ہولڈر کے ساتھ بھی ایز ای ڈیپینڈنٹ ویزا بھی آپ آ سکتے ہیں لیکن یوکے گورنمنٹ نے 2024 سے سٹوڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویزا جو ہیں ان کو ختم کر دیا ہے یعنی کہ اب کوئی بھی سٹوڈنٹ اپنے ساتھ اپنے سپاؤس کو نہیں لے کے آ سکتا تیسری ٹائپ کا ویزا جو ہوتا ہے نا وہ ورک پرمیٹ کا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے انڈیا سے یا آٹ آف یوکے کہیں سے اپلائے کرتے ہیں یہاں پہ این ایچ ایس میں یا پھر ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے درو آپ جاب کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ورک پرمیٹ پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں لیکن یوکے میں ایز ای فیزیو کام کرنے کے لیے آپ کو ایس سی پی سی کی ریجسٹریشن چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ ہیلتھ اینڈ کیئر پرفیشنل کونسل تو وہ بہت ہی آسان پروسیجر ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے زیادہ تر سٹوڈنٹس کسی کنسلٹنٹ کے درو وہ کرواتے ہیں ایس سی پی سی کے ریجسٹریشن لیکن آپ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سیمپلی ایس سی پی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے ایز ای انٹرنیشنل اپلیکنٹ اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کروانی ہوتی ہے اس کی وہ سکروٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر کچھ کمی رہ جائے تو وہ اس سے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن تھری سٹو فور منٹس کے اندر پروسیس ہو کے آپ جہاں پہ ریجسٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اکڈیمک کولیفیکیشنز دیکھنی ہوتی ہیں اور ان کو آپ کو اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے کسی بھی میمبر آف سٹینڈنگ پرسن جیسے لائر ہو گئے ٹیچرز ہو گئے ڈاکٹرز ہو گئے ایڈوکیٹس ہیں ججز ہیں امام ہیں مشجد والے نوٹری پبلک ان سے آپ ریجسٹڈ کرتے ہیں اپنے ٹرانسکرپ اپنی ڈگری اور اس کے علاوہ آپ کی پروف آف آئیڈنٹی اور آپ کا پروف آف ایڈریس اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کورس انفارمیشن فارم اور ایچ سی پی سی نے سپتمبر ٹو تھواؤزن ٹونٹی تھری کے بعد کورس انفارمیشن فارم تبدیل کر دیا ہے تو ریسنٹ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو نیو کورس انفارمیشن فارم اپڈیٹڈ کورس انفارمیشن فارم چاہیے ہوگا یہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ سے لے سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو آپ کی سینئرز ہیں آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں اور اس میں اب تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر کے اپنی پرسنل انفارمیشن کی آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تیسری سی چاہیے ہوتی ہے ایکسپیلینس سیکشن جہاں پہ آپ نے جاب کی ہوئی ہوتی ہے وہاں کا ڈیٹیل ایکسپیلینس سیکشن ہوتا ہے اور سب سے زیادہ آپ کو یہی دیکھنا چاہیے کہ آپ کا ایکسپیلینس سیکشن جو ہے وہ کورس ایسی پی سی کی گائر لائنز کے مطابق ہو آپ ان کے سٹینڈر آف پروفیشنسیز کو پڑھیں اور ایک ایک سٹینڈر جو ہے اس کو اپنے ایکسپیلینس سیکشن میں ایڈ کرتے جائیں میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور میرا ایکسپیلینس سیکشن ایٹ پیجز کا جا کے بنا تھا اس کے علاوہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آپ نے سمپلی پیپٹا پیٹرا یا پھر جو اب آج کل الائیڈ ہیل پروفیشنل کونسل ہے اس کی ریجسٹریشن چاہیے ہوتی ہے پہلے تو کیونکہ کونسل نہیں تھی اس وقت سے پیپٹا اور پیٹرا کی ریجسٹریشن ایکسپٹیبل تھی اب نیکس جو ہے وہ اس پی کی آپ کو ریجسٹریشن چاہیے ہوگی ظاہر ہے وہ ہی گورننگ باڈی ہے تو آپ کا پروسس ہے وہ چلتا ہے پھر ایسی پی سی میں وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کو آپ کی کونسل کو اور آپ کے جہاں پہ آپ نے جاب کی ہوتی ہے آپ کے ایمپلائر کو وہ ایمیلز کرتے ہیں اور ان سے ویریفیکیشن کرواتے ہیں اور آپ کی پھر کچھ چیکس کے بعد آپ کی ریجسٹریشن کنفرم ہو جاتی ہے جب آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے تو آپ کو یہاں پہ جاب کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے اگر آپ یوکے میں ایسی سٹوڈنٹ ہیں تو پھر جاب کرنا بہت اپلائے کرنا کافی ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں کی کمپنیز کے لیے یہی کے لوگوں کو ہائر کرنا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کنٹری سے ورک پرمیٹ کے اوپر بلائیں ہاں کوویڈ نائنٹین کے دنوں میں کیونکہ سکلڈ ورکرز کی ہیلتھ کیر ورکرز کی کافی شارٹیج تھی تو ان دنوں میں بہت سارے لوگوں کی انہوں نے ریکریٹمنٹ کی ایسی سٹوڈنٹ اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو مختلف ایڈوکیشنل کنسلٹنٹس ہوتے ہیں آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کا ویزا پروسس کریں گے آپ کی اپلیکیشنز یونیورسٹیز میں فارورٹ کریں گے جو کہ بلکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے کیونکہ یوکے کی یونیورسٹیز اپنے ایڈوکیشنل کنسلٹنٹس کو پے کرتی ہیں لیجٹ سٹوڈنٹس کے لیے تو جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ ایز اے پارٹ ٹائم فیزیو تھرپیسٹ یا فیزیو تھرپیسٹ اسسٹن کے طور پہ جواب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ کی سٹیڈیز کمپلیٹ ہوتی ہیں آپ کو پوسٹ ٹڈی ورک پرمیٹ مل جاتا ہے آپ پھر اس ورک پرمیٹ کے دوران میں جو ہے نا آپ سپانسرشپ جاب جو ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ